دوستو ساموائل مورس نے اٹھارہ سو چونتالیس اسیوی میں تار برکی کے سسلے کو کام یاب بنا دیا تھا دس سال بعد امریکہ کے ایک بہت بڑے سرمایہ دار کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ انٹلانٹک میں سے تار گزار کر یورپ اور امریکہ کے درمیان برکی خبرسانی کا سسلہ قائم کر دی اس کا نام سائرس جبلی فیلڈ تھا اس سسلے میں پہلی ضرورت یہ تھی کہ ایسی آلے تیار کیے جائیں جو سمندر میں سے گزرنے والے تار پر اتنے لمبے فانسلے سے برکی اشارے ایک دوسرے تک ٹھیک ٹھیک پنچا سکتے ہیں یہ مشکل یوں حل ہوگی کہ لارڈ کالون نے شیشے کا مقنہ تیسی برک پیما تیار کر لیا پھر ہزاروں میل لمبا مضبوط اور لچکدار تار تیار کرنا ضروری تھا جس پر گٹا پرچہ چڑھا ہوا ہو تاکہ بجلی کی لیرے اندر محفوظ رہیں اور کٹے پرچے کے اوپر پیتر کا ایسا کھول چڑھا دیا جاتا جس میں کوئی آبی جانور سے راکھ نہ کر سکتا اس تار کے بڑے بڑے پیپے جہازوں میں لاد کر کام شروع کر دیا گیا اس عمر کا خاص انتظام کیا گیا کہ اگر تار اتفاقیہ کے انٹور جائے تو اس کے سیرے مشین سے اٹکے رہے ہیں انہیں اتیاتوں اور پیش بندیوں کے باوجود اگست 1885 اسیوی اور جون 1885 کی تمام کوششیں رائے گا گئے 1865 اسیوی میں ایک بہت بڑا جہاز اس گھر سے استعمال کیا گیا اس میں مسافروں کے لیے جو کمرے بنے ہوئے تھے وہ سب توڑ دیئے گئے تاکہ تار کے پیپے رکھنے کی کنجائش نکلائے دو تہائی تار بچ چکا تو اچانک ٹوٹ گیا اور اس کا سیرہ تلاش کے باوجود نہ مل سکا 1864 اسیوی میں تار کا سسلہ درست ہوا تو 28 جولائیس کو پہلا پیغام ملکہ فکٹوریا کی طرف سے جمہوریہ امریکہ کے صدر اینڈریو جانسن کو بھیجا گیا نیو یارک میں یہ تقریب بڑی دھوم دھام سے منائی گئی کوئی شبہ نہیں کہ یہ تاریخ کا بہت بڑا واقعہ تھا یورپ سے امریکہ کی علیتگی قطعی طور پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی